موسند امام احمد ایک ازار آٹھ سو بتیس نمبر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب کریم ہے حیاء فرماتا ہے اس شخص سے کہ جو شخص ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور دعا کرے تو اللہ حیاء فرماتا ہے اس کو محروم نہیں لٹائے گا اللہ حیاء فرماتا ہے کہ میں اسے محروم لٹا دوں جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرے تو یہ جرنل ہے فرض نماز کے بعد بھی آپ اپنی دعا بیش ہے کہ ہاتھ اٹھا کے کریں جب مرضی کریں ہاتھ اٹھانا شرط نہیں لیکن افضل یہی ہے اب ٹائلٹ میں جاتے ہوئے ہم ہاتھ اٹھا کے دعا تو نہیں کرتے یا آپ کھانا کھانے سے پہلے یوں تو بسم اللہ الرحمن الرحمن نہیں پڑھتے یا مسجد میں جاتے ہوئے یوں تو نہیں پڑھتے ہم کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لیے بوابہ رحمتک تو ہم ہاتھ اٹھا کے تو نہیں مانگتے ہاتھ اٹھا کے افضل ضرور ہے وہ اس حدیث کی وجہ سے اللہ تعالی حیاء فرماتا ہے اس کی ایک سند ابودود میں بھی ہے لیکن وہ ضعیف ہے یہ مستدرک والی روایت بالکل ٹھیک ہے